اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہی ہوئی تھی ہمارے پاس ابھی کچھ دن پہلے تو وہ گھر پر ہی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ ہم جب چھوٹے تھے نا ہم تو ہماری یعنی کہ شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو ہم باغ میں رہتے تھے جو باغ ہوتے ہیں اپنے پنجاب دی ترتی ہے باغہ نتر پر ہی ہوئی ہے باغ میں رہتے تھے اور وہیں پر ہمارا فیملی اور بھی تھی گھر بنے ہوئے تھے تو بولتی ہیں کہ روزہ تھا تیسنا صبح اور اور ہمارے باغ سے تقریباً تین دو سے تین تین کلومیٹر دور ایک گاؤں تھا ہم رات تقریباً دس یارہ بجے تک کان لگا کر بیٹھے رہے ہیں کہ وہاں سے عید کا اعلان ہوتا ہے کہ یہاں نہیں لیکن عید کا اعلان نہیں ہوا لوگوں نے ترابیئیں پڑھنی اور اپنی اپنے گھروں کو چلے گئے اور ہم بھی سو گئے صبح اٹھے ہم سب نے روزے رکھے ہمارے ابو جان یعنی کہ میرے دادا جی بزار گئے کچھ چیزیں بغیرہ لینے کے لیے کہ صبح عید ہے تو چلو کچھ چیزیں لے آتا ہوں میں تو بزار گئے اور بزار وہ پہنچے تو بزار میں دیکھا جہاں تو عید ہے لوگوں نے نئے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تو بابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے آج عید ہے دادا جی نے بولا یار پتر سانو تفتہ کونی اسی تفر پہ آئے ہیں پنڈو کہلو تو سی باغ چوٹ کے تو سانو تفتہ کونی رات نہ مولوی نے اعلان کی تھا نال علی محجد وہ واپس آئے ادھر سے کچھ عید کا سمان لے کر گھار آگر بتایا سب نے روزے افتار کیے اور نئے کپڑے ڈالے اور عید کیے عید ہے جی آج ایسے نظام ہوتا تھا اس ٹیم بھی یار یہ میں بات کیوں کر رہا تھا یہ آج سے ہم اگر تیس چالیس سال پرانی بات کے لئے اس ٹیم بھی یہی حالات تھے جلو اس ٹیم تو اتنا سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا ابھی تو سوشل میڈیا ایکٹیو ہونے کے بعد باوجود بھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں ابھی روزے کا اعلان کیسے کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے یہ جو ہم نے سعودیہ بھی کے ساتھ روزہ رکھا جیسا کہ میں اس وقت پاکستان میں ہوں تو رات یارہ کے بارہ بجے روزے کا اعلان کر دی ہے تو پاکستان کا تو کوئی پتا نہیں چلے گا کیا ہو رہا کیا نہیں باگی سعودیہ میں جو ہوگا وہ مغرب کے تقریباً آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد تک آپ کو پتا چل چکا ہوگا یا جمعہ رات والے دن آپ عید میں نہ آئیں گے یا جمعہ والے دن یا ہفتے والے دن تو یہاں پر میں آپ کو ویڈ دکھا رہا ہوں جو کہ علمہ کرام کی طرف سے بولا جا رہا ہے کہ عید الفطر بقائدہ 39 یہ بول رہا ہے کہ رمضان ہوں گے سعودی ریبیہ میں اور یوم الجمعہ یعنی کہ جمعہ والے دن عید ہوگی سعودی ریبیہ میں اور بقائدہ چاند کے مطلق بھی لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی یعنی کہ گروبے آخت آپ کے بعد تقریباً 23 دکیقہ یعنی کہ 23 منٹ بعد یا 23 منٹ تک چاند آسمان پر رہے گا اتنی اس کی لائف ہوگی پہلے دن کی اتنی کی ہوتی ہے تو سعودی ریبیہ میں جمعہ والے دن عید کا اعلان ہے علمہ کرام کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے باگی لازٹ میں پھر بتاتا جانوں پتہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے بندوں کے تو آئی ڈیا ہوتے ہیں